بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائنیم از آئیشن ویلکم انیجاز فاؤنڈیشن اکیٹمی یہ تو کلاس نائن ایک اور فیزکس کے نیو لیکچر کے ساتھ جو ہے ہم آ گئے ہیں اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ چپٹر نمبر ٹو کے اندر جو ہمارے پاس شارٹ ہوتے ہیں اور لانگ کوششن ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والے لیکچرز فیزکس کے نہیں دیکھے جس کے اندر میں نے چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹو کے مارکنگ کروائی دی ہے تو میں اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم آج کا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں جی تو کلاس چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کائنمیٹکس کا اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو یاد کیا کرنا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا آرٹیکل ہے ہمارے پاس ریسٹ اینڈ موشن کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا یاد کرنا ہے دیفنیشن یاد کرنی ہے یہ والی پنگ دو دیفنیشن ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے یہ ریسٹ کی ہے اور یہ موشن کی ہے یہ آپ کو ڈیفائن کر کے بھی آ سکتے ہیں دونوں اور وٹ اس منٹ بائی کر کے بھی آ سکتے ہیں وٹ اس منٹ بائی ریسٹ اور وٹ اس منٹ بائی موشن ٹھیک ہے تو آپ یہ دونوں دیفنیشن ایزا شارٹ یاد کر سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیفرنس کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ دونوں shot کے لئے آپ نے تیار کرنی ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم types of motion کے اوپر types of motion کے اوپر آپ نے کہنا ہے ہمارے پاس there are three types of motion یہ آپ کو short میں آ سکتا ہے how many types of motion تو آپ نے کہنا ہے there are three types of motion translatory motion اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے linear random and circular motion اس کے بعد دوسری ہے rotatory motion and vibratory motion یعنی to intro motion تو یہ آپ کو as a short آئے گا جو کہ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کتنی types ہوتی ہیں 3 types ہوتی ہیں اگر یہ آپ کو long میں بنا کر دے تو آپ کو کہہ سکتا ہے explain the type of motion تو explain the types of motion آئے گا تو آپ نے جتنی بھی آپ نے یہاں پر types جہاں لکھی ہوں گی آپ نے ان کو الیدہ الیدہ سے define کر دینا ہے تو آپ کا long جنب وہ تیار ہو جائے گا ابھی یہ میں نے آپ کو short کے حوالے سے بتایا جب آپ long تیار کریں گے short بھی ہو جائے گا long بھی ہو جائے گا اس کے بعد آجتا ہمارے پاس جو ہے اس page کا last وہ ہے translatory motion translatory motion کے اندر آپ یہ definition یاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی example آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی mark نہ کٹے تو آپ اس کی example بھی ساتھ میں لکھ سکتے ہیں جیسے لکھی ہوئی ہے a car moving in a straight line has translational motion یہ بھی translation motion کی example ہے اس کے بعد an aeroplane moving in a straight is translational motion تو یہ بھی آپ کے پاس translation motion کی example ہو سکتی ہے اور یہ definition اور یہ ساتھ میں دو examples ہیں اب آپ نے ہم next page کے اوپر next page پہ ہمارے پاس ہے جی اوپر سے ہم نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا نیچے ہمارے پاس ہے linear motion linear motion میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی definition یاد کرنی ہے اور یہ نیچے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے marks نہ کٹیں آپ کو پورے پورے marks ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساتھ میں definition لکھنے ہیں اور ساتھ یہ آپ نے example لکھ لینی ہے for example لکھیں aeroplane flying straight in air ٹھیک ہے اس کے بعد objects falling vertically down are some examples of linear motion تو یہ آپ linear motion کے لئے کیا کر سکتے ہیں examples بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے two marks وہ cover ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے circular motion کا topic circular motion کی بھی آپ نے کیا کرنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک definition یاد کرنی ہے اور اس کے example اگر آپ کر لیتے ہیں تو two marks آپ کے پاس کی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے پاس a bicycle are car moving along a circular track possesses circular motion یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ ایک example اور بھی ہے یہاں پھر دو example لکھیں ہیں یہ ولی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نیچے یہاں سے motion of the earth around the sun and the motion of the moon around the earth are some example of the circular motion ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ example یاد کر سکتے ہیں as a short اس کے بعد next page پہ ہم آتے ہیں جی random motion random motion آپ کے پاس کونسا ہوتا ہے جو irregular motion ہوتا ہے disorder ہوتا ہے جس کا کوئی order نہیں ہوتا ادھر سے ادھر ادھر جہدھر مرضی جاتے ہیں اس کو ہم random motion کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ random motion کی آپ میں definition یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کرنی ہے اور اس کے example آپ یہاں سے لے کر motion of insects and bird is the random motion یہ بھی آپ example کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بھی ایک اور example لکھو ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سے کوئی بھی example اٹھا کے لکھ سکتے ہیں لازمی آپ نے example جس کے ساتھ ہوگی آپ نے اس کے ساتھ لازمی example لکھنی ہے اس کے بعد آجتے ہیں rotatory motion rotatory motion کے اندر آپ نے یہ pink definition جو ہے the spinning motion of a body about it axis is called the rotatory motion یہ آپ نے rotatory motion کی definition یاد کرنی ہے اور اس کے بعد آگے example لکھو ہے یہاں پہ the motion of a wheel about it axis and that of the steering wheel are the example of rotatory motion یہ آپ rotatory motion کی example ساتھ میں لکھے two marks اپنے پکے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next ہمارے پاس یہ types of motion کی last type ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے vibrating motion vibrating motion کے لئے آپ نے جو ہے یہ two and fro motion of a body about it mean position is known as a vibrating motion یہ pink definition یاد کرنی ہے اور یہاں سے یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی example کر سکتے ہیں ایک لکھ سکتے ہیں اگر دو بھی لکھنا چاہئے تو well and good آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلے پیچ پہ آتے ہیں جو next article ہے ہمارا وہ ہے article 2.3 article 2.3 کے اندر ہم لوگ جو ہے کیا یاد کریں گے scalar کی definition اور یہاں سے example of scalars آپ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ example بھی لکھ سکتے ہیں scalar کی اس کے بعد آتے ہیں vectors vector جو ہیں ہمارے پاس vector کی definition یاد کریں گے اور example of vector یہاں سے لے کر یہاں تک آپ جانا examples لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ short کے لیے ہی ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجتا ہے representation of vector یہ آپ یہاں پہ اگر graphically آپ سے پوچھے کہ ہم graphically vector کو کس طرح سے represent کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے اگر آپ کو وہ symbolicly یعنی کہ symbols کے ساتھ پوچھیں symbol کس کو کہتے ہیں علامت بتائیں علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ f ہے یہ کس کو بتا رہا ہے force کو بتا رہا ہے a کس کو بتا رہا ہے acceleration کو بتا رہا ہے تو یہ ہمارے پر symbols ہوتے ہیں اگر symbolicly ہم نے بتانے تو ہم یہاں سے لے کر تو یہاں تک یاد کریں گے اگر ہم نے graphically یاد کرنا ہے graphically اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس topic آتا ہے position کا آتا ہے position میں آپ نے کیا یاد کرنا ہے the term position describe the location of a place یہاں تک یہ definition ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی marks نہیں کٹیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی example بھی لکھنی ہے جو کہ ہے for example سے لے کے age to s یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ example ہے ساری کے ساری اور اس کے ساتھ یہ diagram جو آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پر position کی definition اور example جب وہ cover ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں distance کے اوپر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے distance کی definition یاد کرنی ہے pink والی اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے یہ کونسی quantity آپ نے کہنا ہے یہ vector quantity ہے اور اس کو ہم جو ہے d سے represent کرتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یہاں سے لے کر تو یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد displacement ہے displacement کی آپ نے pink definition یاد کرنی ہے یہ short کے طور پر آپ کو آ سکتا ہے سپیڈ ویلاسٹی سپیڈ ویلاسٹی سپیڈ کی آپ نے definition یاد کرنی ہے اب یاد رہے کہ ہمارے پاس کچھ definition ایسی ہوں گی کچھ topic ایسے ہوں گے جن کے اندر formulas پہ لکھیں گے آپ کے marks رہے ہیں وہ cutting گے نہیں سپیڈ ہمارے پاس سپیڈ کا formula بھی ہوتا ہے اس کی unit بھی ہوتی ہے تو آپ کیا کرنی ہے define اگر آپ کو کہہ دیتے ہیں define the term speed یا speed کو بتائیں یا جو بھی تو آپ کیا کر سکتے ہیں speed کی definition یاد کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ speed کا formula لکھیں گے یہ والا یہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک سارے کا سارا یاد کرنا کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے formula بنائے اس میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ s جو ہے و کیا ہے t کیا ہے تو s یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں یہ speed ہے distance ہے جو کہ کسی object نے cover کیا ہے و آپ کے پاس speed ہے اور t جو ہے اس object کا time ہے اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ distance آپ کے پاس scalar quantity ہے اور speed بھی آپ کے پاس scalar ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یاد کرنی uniform speed uniform speed کے آپ یہ definition یاد کر لینا ہے اس کے بعد یہ velocity ہے velocity کے لیے وہی کام جیسے ہم نے پہلے speed کے لیے کیا ہے پہلے آپ اس کی definition یاد کریں velocity کا formula اس کے بعد velocity mathematical equation ہم کہتے ہیں اس mathematical form آپ کے پاس یہاں سے لے یہاں تک آئے گی اس کے بعد آپ نے formula میں جو سیمبل یوز کی ہیں وہ آپ یہاں سے لے کر تو یہاں تک بتائیں گے اور اس کے بعد velocity کی جو unit ہوگی وہ بتائیں گے جو کہ ایسا unit of velocity as the speed meter per second ٹھیک ہے اب یہاں تک یاد کریں گے ٹھیک maybe تو یہ آپ کے پاس short میں آئے گی uniform velocity definition اس کے بعد ہم next page پہ ہمارے پاس acceleration تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس دو number آپ کے پکے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد Uniform acceleration ہے ہمارے retardation کہتے ہیں جو کہ opposite ہوتی ہے acceleration کی اگر آپ کے پاس acceleration positive ہوتی ہے تو declaration ہم کہتے ہیں negative acceleration ہوگی اس کے سر negative sign آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ کہاں تک یاد کرنی یہاں سے لے کے تو یہاں تک آپ نے اس کو یاد کر لینا سو آج کا جو ہمارے پاس لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگ پارٹ ون ہم نے کور کر لیا انشاءاللہ پارٹ ٹو جلدی اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر صرف ہم نے شورٹ دیکھے ہیں اگر لانگ ہمارے پاس ٹائپس آف موشن کی اوپر آ سکتا ہے تو وہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یہ سار پہلے آپ کہیں گے دیر آ ٹائپس آف موشن اور اس کے بعد یہ جتنی بھی آپ کے پاس آگے ٹائپس لکھیں ہیں آپ ان کو ایک کر کے سب کو اکسپلین کریں گے جیسے ٹرانسلیشنل موشن ہے اس کے اندر لینیر بھی آئے گا اور سرکولر بھی آئے گا اور روٹیٹری موشن ہے تو روٹیٹری موشن ہم لکھیں گے وائیبریٹی موشن کے اندر ٹو اینڈ فرو بھی آئے گا تو یہ سارے سارا آپ آل اوور ایک جو لانگ ہو جائے گا مطلب کہاں سے یہاں سے لانگ آپ شروع ہوگا اور پھر یہاں پہ کریں تاکہ وہ بھی ہماری اس علم سے فائدہ اٹھا سکے جو ہم بانت رہے ہیں سو کیپ لرننگ کیپ شیئرنگ سی نیکس لیکچر ٹیک کیر این اللہ